مرکم فرنس میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سویٹ ایکس کا سپیکر ہے بلیو ٹوٹھ سپیکر ہے تو اس میں فالڈ کیا ہے کہ یہ اس کا والیم جو ہے وہ آٹومٹیکلی زیرو پہ جلا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دیا تو سویٹ ایکس اوکے ابھی یہاں سے یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے یہاں سے اس کو آن کریں گے یہ آن ہو گیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں والیم اس کا آٹومٹیکلی واپس زیرو پہ آ جاتا ہے یہ والیم یہاں سے اس کا یہ آپ پہ والیم یہ ڈاؤن ہے تو یہاں سے میں آپ کرنے لگا ہوں لیکن چھوڑوں گا تو واپس زیرو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پھر دوبارہ سے زیرو پہ آ جاتا ہے یعنی کہ والیم آٹومٹیکلی واپس آ جاتا ہے یعنی کہ لو ہو جاتا ہے جو ہی ہم یہاں سے اس کو اب کرتے ہیں تو میں جو چھوڑا یہ ہی واپس آنا شروع چکا ہے یہ زیرو پہ آ جاتا ہے اس کا والیم اس کا زیرو پہ آ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پھر زیرو پہ آ گیا یہ فال ڈیس میں تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں یہ اس کا بیک کور ہے یہاں سے اس کو ہم ریموو کریں گے یہ اس کا ٹو ٹونٹی ہے تو یہ اس کا آڈیو ہے یہ اس کا پاور آن آف سوچ یو ایس بی اور میموری کارڈ کے لیے یہ یہاں سے آؤٹپوٹ سپیکر اوپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یو ایس بی ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میموری کارڈ ہم استعمال کریں گے کر سکتے ہیں تو یہ اس کا پاور یہ ہے ٹو ٹونٹی چولو اس کو ریموو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے آؤٹپورٹ سپیکر کا آئی سی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے نیچے ٹھیک ہے یہ آؤٹپورٹ ہے فیکر میں جاتی ہے یہ آسے ایک دو تین چار پانچ چیر ٹھیکہ ہے یہ آؤٹپورٹ ہے تو یہ یہاں پہ اس کے نیچے مینچپ لگی ہوئے ہیں یہ دو میں ٹھیک ہے یہ اس کی گھڑی ہے یہاں پہ بٹن لگے ہوئے ہیں یہ اس کا میوٹ کا بٹن ہے یہ اس کا شاید سورس کا یہ میوٹ کا بٹن یہ سورس کا یہ والیم ڈون ہے اور یہ والیم آپ ہے یہ جو پاور آن ہے تو اس میں فال جو اس طرح کا کنڈیشن ہوتی ہے کہ والیم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے یا پھر ڈون ہو جاتا ہے تو یہ جو بٹن ہوتے ہیں یہ ان کا فالڈ ہوتا ہے یہ بٹن جو ہوتے ہیں یہ ان کا فالڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہاتی ہے جب ہم میں اس کو آپ کرتا ہوں والیم کو تو جا اٹومیٹکلی ڈون ہو جاتا تھا تو ابھی میں نے اس کو رینوو کیا ابھی ہم اس کو پاور دے کے دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں میں نے اس کو تو یہ پاور آگی اس میں تو یہ اس کا پاور کا بٹن ہے یہ آن ہو گیا سوٹ ایکس اوکے آوٹ پوٹ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب پہلے جب ہم اس کے اندر جب فٹ تھا تو آن کرتے تھے تو والیم آٹومیٹکلی ڈون ہونا شروع ہو جاتا تھا پہلے آپ پہ آؤ ہوتا تھا تو دوبارہ ڈون ہونا شروع ہو جاتا تھا اب دیکھ سکتے ہیں آپ پی ٹی لکھا ہوا ہے لیکن کوئی بھی والیم نہ آپ ہو رہا ہے نہ ڈون ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بٹن میں وہ فارڈ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی فارڈ نہیں تو یہ میں بھی پریس کرنے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی سکس پہ والیم اب ڈون نہیں ہو رہا کیونکہ جب یہ لگا ہوا تھا اس کے پیج جو ہے وہ تھوڑا سا والی بٹن جو ہے یہ لوز ہے تھوڑی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پریس ہو جاتے ہیں ساتھ میں تو یہ اس وجہ سے یہ فارڈ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ڈون ہو رہا ہے نہ آپ پہ رہا ہے نہ ڈون آٹومیٹکلی آپ ڈون نہیں ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈون کا اپشن ہے میں ابھی اس پہ کلک کیا تو آپ والیم ڈون ہونا شروع ہو گیا ابھی یہ میوٹ لکھا ہوا ہے دوبارہ سے میں اوپی ٹی آوٹپورٹ پہ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی والیم اس کا بارہ تیرہ اوکے جتنا میں نے ڈون کیا اتنا ڈون ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب اب میں اپ کرتا ہوں تو بلکل ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں تو ابھی یہ میں نے اپن کیا ہے اس لئے جب اس کے اندر فٹ کریں گے تو پھر دوبارہ یہ پرابلم آ جائے گی تو اس کے لئے ہم اس کے دونوں یہ بٹن جہاں وہ چینج کریں گے جیسے ہمارا پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ اس میں فالڈ بس اس بٹن کا اس کے علاوہ اس میں فالڈ کوئی بھی نہیں ہے صرف یہ بٹن ہم چینج کریں گے جی دونوں والیم اپ اور ڈون یہ دونوں چینج کر دیں گے تو یہ مارا پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بٹن کے علاوہ کوئی فالڈ نہیں ہے جب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو تھوڑا دباؤ پڑتا ہے جب سکریو لگاتے ہیں تو پھر یہ فالڈ آتا ہے سکریو کے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں کوئی فالڈ نہیں ہے یہ بلکل اکی ہے تو بس اس بٹن کو چین کریں گے تمہارا فالڈ جائے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بٹن کا فالڈ ہے بس